مولانا کریم صاحب کے سپورٹ کا دعا ہوں وہ تقسیم کرتے ہیں بہت خوبصورت پرگرام میں بچے پیش کر رہے تھے اور یہ بس تھوڑی دیر کا وقت اور ہے بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کرلوں حضرت مولانا محمد علیہ وسائل کا مر برکاتہ ناظرین جامعہ فیض و قرآن سر کے لئے اطلاقن سے آپ تشریف لائیں اور اپنے ملوائے کے حسانہ سے ہم سب کو مستفیص فرماتے ہیں کیا بات بھر محمد والے سو گئے ہیں کساڑے گا رب جی کون کون سویا دی رہا تو اٹھا لیجی آپ سویا ہے ماشاءاللہ چلو ایک تو ملا گا دیکھو میں بہت مختصر سی بات کروں گا بارہ بجی سے پہلے پہلے دعا بھی ہونی ہے اور مجھے بھی آپ حضرات سے کچھ کہنا ہے آپ حضرات تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ساڑے گیارہ پہ جی آپ بہت ملوگ میں غرقہ ہو چکے ہیں آپ نے سلام کیا ہے یا آپ کو آواز نہیں آئی بتاو کس کس کو آواز نہیں چاہا ہاتھ اٹھاؤ ابھی سب کو آواز نہیں ہے سب کے آنکھ ہی نہیں اٹھے ہیں یہ کو توجہ کے ساتھ بہت مختصر جی بات کروں گا توجہ کے ساتھ سننا نہیں تو یہ تو ایسے ہوگا جیسے ایک مولا نے میری طرح کوئی جنسے میں گئے اور دونوں نے جنسے میں جانے کے بعد ساڑھے گیارہ بارہ بجی کے بعد انہوں نے بیچارل کا نمبر آیا جیسے ہم میرا نمبر آیا ہے آخر میں تو انہوں نے بیٹھتے ہی کہہ دیا کہ لوگوں بیاری کا کھانا حرام ہے کیا کہا کہ لوگوں بیاری کا کھانا حرام ہے اب وہاں آپ جیسے بھی بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سلام کیا کسی نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا اب کوئی سو رات بیٹھا ہوا اس نے سوچ لیا کہ مولا نہ کہہ رہے ہیں کہ پیاج کا کھانا حرام ہے اب میرا جس وقت صبح میں جنسے سے فارد ہو کر کے گھر گئے تو گھر میں جتنی پیاج رکھی ہوئی تھی وہ سارے اٹھا اٹھا کر گے بار پھیکنے لگے اہلیہ مہترمہ نے کہا رہی میرا یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگی چھو بیٹھی رہے رات مولا حقیق کے جنسے میں گیا تھا مالو کیسے ایک مولانا آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیاج کا کھانا حرام ہے کہنے لگی تیرے کان زیادہ بجھ رہی تھی ہے تو زیادہ سن رہا تھا وہ جنسے کی تقریب تو بیٹھ سن رہی تھی تو سو رہا ہوگا میں جاگ رہی تھی میں نے تو گھر بیٹھے بیٹھے یہ سنا کے مولانا کہہ رہے تھے کہ پیاج کا کھانا حرام ہے تو بھائی میبر والو ایسا تو نہ کرنا کہ یہاں سن کر کے کچھ جاؤ اور سمجھ کر کے کچھ جاؤ توجہ کے ساتھ سننا دیکھو اگر سو کر کے بات سننگی تو ایسا ہی ہوگا جیسے تین آدمی تھی ایک یہودی تھا ایک مسلمان اور ایک عیسائی تینوں چلے گوے جا رہے تھے سفر کر رہے تھے اور تینوں کے پاس میں بہت تھوڑا سا کھانا تھا جب شام گئی تو شام کو رات میں کھانے پر بک گوا تو یہودی کہنے لگا یار بھوک مجھے زیادہ لگی ہے مجھے کھانا دے دیجئے عیسائی کہنے لگا یار مجھے زیادہ بھوک ہے مجھے کھانا دے دیجئے مسلمان کہنے لگا مجھے تم سے زیادہ بھوک ہے مجھے یہ کھانا دے دیجئے اب تینوں میں جھڑا ہونے لگا کہ کھانا دے تو کس کو دے اور اگر تینوں بیٹھ کر کے کھائے تو کھانا اتنا ہے کہ اسی ایک آدمی کا پیڑ برسکتا ہے تو مسلمانوں کو اللہ فاق نے خوشیالی دیئے وہ چالہ کرتا ہے اس نے کہا کہ بھائی ایک تدبیر میرے ذہن میں آ رہی ہے ایک شکل میرے ذہن میں آ رہی ہے اس کو ہن کر لیتے ہیں یعنی کہنے لگا بتا کیا تدبیر ہے عیسائی بھی کہنے لگا بتا بھائی تو کیا تدبیر ہے وہ کہنے لگا میری ذہن میں شکل آ رہی ہے کہ جو یہ کھانا ہے ہم اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں اور آج رات میں دھوکے سو جائے صبح میں اٹھ کر کے جس کو سب سے اچھا خواب رات میں نظر آئے گا اور جس کا سب سے اچھا اور بڑی اچھا خواب ہوگا اس کو یہ کھانا کھلا دیا جائے گا جنہوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا اب ایک طرف تو یہہودی لیٹھ گیا دوسری طرف مسائل لیٹھ گیا اور تیس تھی ایک طرف مسلمان لیٹھ گیا ہماری علاقے میں بھی آپ کے علاقے میں بھی ایک قاوت مشہور ہے کہ سوئے ہوئے تو کوئی بھی جگہ جو جاگتی ہوئے وہ کون جگائے گا تو جب اس مسلمان نے دیکھا کہ یہ ہوتی جو ہے وہ بھی کھراتے کی نید لے کر کے سوئے لگا اس نے سوچا ہاں چلو کچھ کام بننے لگا ہے پھر اس نے دوسری طرف اٹھ کر کے دیکھا کہ ہی سائی ہے وہ بھی نیٹ کی دریہ میں پورا دل چکا ہے اب اس نے دیکھا کہ دونوں کھو مزے سے سو رہے ہیں تو یہ چکے سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس کھانے کی تھالے کے پاس گیا اور کھانے کے تھالے کے پاس جا کرتے بسم اللہ پڑھ کرتے سارا کھانا آزم کر گیا اب اس کا تو پیٹ بھر گیا اب یہ چکے سے پھر جا کر کے اپنے جگہ لیٹ گیا اب جیسے ہی سوا ہوئی تو یہ وہ کی سمجھے پہلے اٹھا اس نے دیکھا کھانے کے تھالے میں رکھ گئے اور یہ دونوں پڑھے ہوئے سو رہے ہیں اس نے جلدی سے اپنے پاس میں لیٹے کوئی حسائی کو اٹھایا اور اٹھا کے بھائی اوٹ جڑا جلدی سے اٹھ اس نے کہا اسے بھی تو اٹھا کہنے لئے پہلے میرا ہی خواب سن لے دیکھ مجھے کتنا اچھا خواب آیا ہے وہ حسائی کہنے لگا تجھے کیسا اچھا خواب آیا ہے بتا کیا خواب تو نے دیکھا ہے تو وہ یہکی کہنے لگا میری بھائی میں نے ا liters خواب دیکھا ہے کہ آج کھاں میں میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پاس میں آئے اور آ کر کے مجھے اٹھا کر کے لے کر کے چھرے اور پور پاڑ پر لے کر کے گئے اور پور پاڑ پر مجھے وہ مقدس مقامات دیکھ آئے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں گیا کرتے تھے تو میرا خواب اچھا ہے بہت اچھا خواب ہے ہندہ خواب ہے یہ خانہ مجھے دے تو وہ عیسائی کہنے لگا تم سے اچھا خواب تو میرا ہے تم تو صرف تور پاڑ کی بات کرتے ہو میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پاس میں آئے اور مجھے اٹھا کر کے لے کر کے چھرے گئے تور پاڑ نہیں بلکہ پہلے آسمان پر لے کر کے گئے وہاں کی سیر کھرائی پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر لے کر کے گئے وہاں کی سیر کھرائی پھر دوسرے آسمان سے دیسرے آسمان پر لے کر کے گئے چوتھی آسمان پر لے کر کے گئے تو میں تو چاروں آسمانوں کی سہر کر کے آیا ہوں اور تم دور پھاڑ کی باتیں کر رہے ہو صرف تو یہاں نا بھینا خواب بڑھا ہے یہ کھانا مجھے بھینا چاہیے وہ یہ ہوتی کہنے میں کہاں یہ جو تیسرا ہم سب کا بات لیٹا بھیجرا اس سے بھی بات کر لیے جیئے اس کو بھی اٹھا دو تو وہ مثلا مسئلہ رہا ہے کہ سوئے کو کوئی میں جگہ دے جاگتے ہوئے کو کوئی نہیں جگہ سکتا جیسے ہم نے آپ کو سلام کیا آپ نے کسی بھی جواب نہیں دیا اس لئے کہ آپ جاگ رہتے ہیں سوئے نہیں رہتے تو وہ سونے والا سون تو نہیں رہا تھا دونوں کی گفت بھو سونے رہا تھا مسلمان جب اس کو اٹھایا جا رہا تھا یہودی میں اس لئے بھائی ہوت 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 تو آنکھ ملتا ہو اور جیسے سونے والا ناٹک کرتا اس طریقے سے اٹھا اس نے کہا دی بھائی بہودی میں میرا خواب یہ ہے حیسائی نے کہا میرا خواب یہ ہے تو مسلمان کہنے لگا میرا خواب تو بہت چھوٹا سا خواب میں تمہیں کیا بتاؤں میرا خواب تو بتانے کے قابل بھی نہیں ہے کہنے لگا یہ خواب تو بتانا پڑے گا تم رہے تو یہ شرط لگائی تھی کہ جو سب سے اچھا خواب دیکھے گا اس کو یہ خواب نہ ملے گا وہ کہنے لگا میرا پیاروں میں تمہیں کیا بتاؤں جس وقت تم بھی سو گئے یہ بھی سو گیا اور میں بھی سو گیا تو میرے پاس میں دو فرشتے آئے ان دونوں فرشتوں کے ہاتھ میں بہت لنبے لنبے اور موٹے موٹے رنڈے تھے یہ گفر آ کر کے کھڑا ہو گیا یہ گفر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور دونوں فرشتوں نے بھر آ کر کے کہا اوہ کم بختوں یہاں پڑے ہوئے زور ہے وہ یہ کھانا لکھتا ہوا ہے جو اس تھانے کی بید بھی کریں اٹھو کھانا کھاؤ مرتا کیا نہیں کرتا کہنے لگا میں جھاگ گیا تو نہیں جاگے مجھے کہا کہ تو ہی بیٹھنے کس کھانے کو کھانے اگر کھانا نہیں کھائے گا تو یہ دیکھ لکھا اب مجھے اپنی کمر تھوڑا ایک بروانی دن میں چھپکے سے اٹھا اور اٹھ کر کے کھانا کھا لیا میں نے اب یہ ہوئی بھی دیکھنے لگا اور یہ سچ بھی دیکھنے لگا اور کہنے لگے رہے بندے خدا کے ہم بھی تو تینے پاس وہی لیٹے ہوئے تھے جب وہ فریشتی تمہیں ٹنڈوں سے ڈڑا رہی تھی تو کم سے کم ہمیں اٹھا لیتا وہ کہنے لگا خدا کی قسم تمہیں بہت زور سے آواز میں نے دی لیکن میری آواز تمہیں پر کہاں دل جاتی اس لیے کہ تم میں سے ایک تور پاڑ پر گوھر آتا اور دوسرا چوتھے آزمان پر بھلا میری آواز چوتھے آزمان پر اور تور پاڑ پر کیسے جاتے تو میمن کے رہنے والوں آپ قریب قریب ہوتا تھے بیٹھ رہے ہیں جن صاحب کا بالکل اقتطان پدری ہو چکا ہے ہم سم کے بھوزر حضرت والا ہم سم کے بڑے دنا حضرت اردس اضحاد حضرت مولانا قریب محمد اکرام صاحب دامت برکات اوم جو ہماری جلسے کی صدارت بھی فرما رہے ہیں انشاءاللہ حضرت والا کے مستجام دعا اسی جلسے کے اقتطام ہوگا میں تو میمن والوں صرف اور صرف آپ کو ایک نیامتی حضمان کے بارے بھی بتا کر کہ آپ کے درمیان سے نفصت ہو جاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نیامت دے رکھی ہے انشاءاللہ کبھی پھر موقع بلا ترسیل سے بات ہوگی نیامتِ خدا نے بے شمار دے رکھی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَوْدُوا نِمَةُ اللَّهِ لَا تُفْسُوْحَا کہ ہم نے بے شمار نیامتوں سے تمہیں نواد آ رہے اگر تم اللہ کی نیامتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے کتنی نیامتیں دے رکھی ہے ایسی ایسی نیامتیں دے رکھی ہے کہ میرے بھائی اللہ کا سمسخری رحمت اللہ نے لیگا آئے کہ یہ انسان ساری نیامتوں کو چھوڑ دے اگر یہ انسان اپنے پاؤں کے ہنگوٹے سے لے کر اور سر کے بالوں تو مورا فکر کرے تو یہ تدہائی میں بیٹھ کر کے کہ میرے پاک پر وردگارِ عالم نے میرے اللہ نے میرے رکھنے مجھے کیسی کیسی نیامتیں دے رکھی ہے تو یہ انسان سجدہ شکر سے زندگی برسکر نہ اٹھائے تو میبر کے لئے دے والوں میں آپ سے بڑھ گئی عطب اترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ مدرسہ دیا یہ بھی نیامت ہے اس مدرسے نے آپ کو کیا دیا ہو بھی نیامت ہے اور آج اس مدرسہ تعلق رشیدیہ کے ملکت سے یہ اللہ حالِ آپ کی یہاں یہ بھی نیامت ہے اور میرے فیالوں آپ اس نیامت کے ناخدری نہ کرو اللہ نے اپران کے طرح ارشاد فرمایا ہے اے میرے بڑھ تو میری دیو میں نیامت انکہ شبر گزار بکتے بن جاؤ اگر تم انکہ شبر گزار بکتے بن گئے تو کہ ان کے اندر اضافہ کر دوں گا ان کے اندر پڑھ اتری کر دوں گا اور میرے بڑھ تو یاد رکھنا اگر تم نے میری دیو میں نیامت تو یہ ناتھ گریدی تمہارے ان کفر تو ان آزا بھی سکتے میری پکڑ بھی بہت سکتے تو میمن کے نو جوانوں میمن کے مزرگوں یہ مدرسہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے اس مدرسی کی برکت سے علمہ آپ کے یہاں آئے آپ اس مدرسی کے آج سالہ نا جلسہ ہے اور ہمارے کچھ نو جوان بھائی ابھی بھی بہاڑ روڑ پر گھوم رہے ہیں اور یہ سوچ رہیں گے جب جلسی کے آج میں دعا ہوگی اس وقت جا کر کہ ہم جلسی کے اندر شریف ہو جائیں گے وہ میمن کے رکھنے والوں میں آپ سے صرف اور صرف ایک نیامت عثمہ کے بارے میں سوال کر کے جاتا ہوں بتاؤں بے مرمالو کیا یہ نیامت نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے گاؤں کے اندر دین کائی کی سارے ازا ادارہ قائم کیا کہ اس دین کے ادارے کے اندر میرے پیارو اللہ تبارک بچالہ نے آپ کی بچوں کے لئے آپ کی نسلوں کے لئے اللہ نے دین اور دنیا کا ذریعہ بنانے دین اور دنیا اُر کی بنانے کے لئے اللہ نے اس ادارے کو قائم کیا ہے جس اداروں کو آدم معمولی ادارے سفرھتے ہیں جس تعلیم کو آدم معمولی تعلیم سفرھتے ہیں میرے بھائیوں کو میوت کے مہنے والوں میں تو آپ کو زر�ہ بتانے کے لئے آرا کہ یہ ادارہ یہ ادارہت اور اکنی بڑی نیامت ہے یہ مدر سے اکنی بڑی نیامت ہے کہ استentyرے بڑھنے پڑھانے والوں کا کیا مقام ہے اور اس مدر سے پڑھنے والے بچوں کی اللہ کی نظر میں کیا اعطیقت ہے نبی کی نظرہ میں کیا عبیت ہے جس نبی کے عصاق آپ ابھی سن رہے تھے جس نبی کے کمالات آپ ابھی سن رہے تھے جس نبی کے جان سار صحابہ کی صرفتوں کو آپ ابھی سن رہے تھے کبھی عثمان کا تذکرہ ہوتا ہے کبھی عبو مطل کا تذکرہ ہوتا ہے تو کبھی عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو کبھی علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو کبھی فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو کبھی حسن حسین کا تذکرہ ہوتا ہے آئےں میمن کے رکھنے والوں ہم آپ کو بتا کر کے جاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسی نیامت کو приним کیے اتنی بڑی نیامت کی ہے کہ میرے روت کی خزب چس نیامت کے بارے میں آدم علیہ السلام نے دعا کی شیس علیہ السلام نے دعا کی سکری علیہ السلام نے دعا کی یہائی علیہ السلام نے دعا کی معدہ علیہ اللہ نے دعا کی عصارہ اللہ نے دعا کی ایک لاکھ چوبیس ہدا اس دنیا کے در مموز ہوئے شب کی سب یہ دو احمد دیتی یا اللہ ہمیں نبی نہ بناتا یا اللہ ہمیں رسول نہ بناتا یا اللہ ہمیں پیغمبر نہ بناتا اللہ ہمیں بیش شدیت نہ دیتا اللہ ہمیں نبول کی سر